بسم اللہ الرحمن الرحیم رو ٹی وی کے ناظرین جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہم ذراعت کے مختلف موضوعات پر ویڈیوز بنا کے آپ دوستوں سے شیئر کرتے رہتے ہیں لاس والی ویڈیو میں نے بنائی تھی سپر نیپیر پہ ماشاءاللہ بہت دوستوں میں پذرائش حاصل ہو رہی ہے اس کو بہت دوستوں کو اچھے کمیٹس بھی آئے ہیں اور آتا کیا دوستوں نے انشاءاللہ اس کے بارے میں جو بھی انفارمیشن دوستوں کو ضرورت ہوگی انشاءاللہ کوشی کروں گا کہ وہ آپ کو ملتی رہے آتے ہیں آج کی ویڈیو کی یعنی سپر مبادثہ کی وہ ویڈیو جو میری پہلی ویڈیو جو دوستوں نے پسند کی جسے بہت زیادہ حاصل ہوئی تو سپر مبادثہ پر پیچھلے کچھ دنوں سے کوئی نئی ویڈیو نہیں بنائی تھی دوستوں کے بہت سے کوئیسٹن جمع ہو گئے تھے سپر مبادثہ کے بارے میں بہت سے باتیں میں لگا دار دوست پوچھ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ ان سب کا ایک بنا کے ایک پیکج مکمل اس کے پینا ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ دوست آپ کی جو کوئیسٹن ان کو انسر مل سکے ویسے کمیٹس میں میں نے کچھ دوستوں کو رپلائی کر دیا تھا کچھ کے وارڈس اپ میسیجر آئے تھے تو ان پر وارڈس اپ میں نے برائی کر دیا تھا لیکن سب دوستوں کے لیے انفارمیشن شیئر کرنا بھی اچھی بات ہے کہ یہ ہے کہ ایک ویشن کا میں نے کسی دوست کو انسر دے دیا تو اس کو پتا چل گیا لیکن باقی دوستوں کو بھی ظاہر ہے اس طرح کی انفارمیشن کی ضرورت رہتی ہے اور بیسک ہمارا جو اس چینل کا مقصد ہے ذراعات کی فلا ہے انشاءاللہ اور یہ جاری اور ساری رہے گا تو آتے ہیں واپس سپر مباسہ کی طرف دوست اب آپ پوچھتے رہتے ہیں کہ سپر مباسہ یہ ایک جانروں کے لیے اچھا جا رہا ہے تو بیسکلی جانروں کے لیے ایک بہترین چا رہا ہے اس میں تینوں کوالٹیز موجود ہیں آپ اس کو بطور سبت چارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو بطور ہے بھی استعمال کر سکتے ہیں بطور اس کو سائلیج اس کا بہترین ریزلٹہ کیونکہ ہائی پروٹین ہے اس کے اندر بہترین لیور بہت زیادہ ہے اگر آپ اس کا سائلیج بنائیں گے میرے دوست ہیں کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ جی میں اس کو سائلیج کو اس کو لے کے چلنا چاہتا ہوں سائلیج اس کا آپ بنا سکتے ہیں اور انتہائی ہائی پروٹین سائلیج بنے گا اس کا زبردہ سائلیج بنے گا لیکن اس کی مارکیٹنگ کا پرابلم آئے گا کیونکہ نئی چیز ہے ہمارے ہاں ایک بھیڑ چال ہے کہ جب ہم صرف سائلیج کی طرف آتے ہیں تو سائلیج مکعی کا سائلیج ہی پسند کرتے ہیں لیکن یہ مکعی کا سائلیج کے علاوہ آپ جوار کا سائلیج بھی بنا سکتے ہیں آپ سائلیج بنا سکتے ہیں سائلیج مختلف ان کے پروٹین لیول مختلف ہوں گا کسی میں پروٹین زیادہ ہوگا کسی کو کام ہے اگر کسی کا کام ہے آپ دوسرے انسر کے ساتھ اس کا پروٹین لیول کو بہتر کر سکتے ہیں آپ جیسے ونڈے کے استعمال ہے اور دوسری چیزیں تو سوپر مباسہ میں پروٹین لیول بہت اچھا ہے آپ اس کا اگر سائلیج بنائیں گے تو بے تحا زبردست ریزارڈ آئے گا نمبر ون جیسے مکعی بگر کا سائلیج آپ ایک کٹائی لیتے ہیں اس کے بعد دوسری کٹائی آپ نے دوبارہ نہیں لے سکتے آپ نے اس کو دوبارہ سوہنگ کرنی ہے پھر نیکس سیزن میں جا کے آپ لیں گے صرف آپ ایک سال میں دو دفعہ مکعی کا سائلیج بنا سکتے ہیں آپ اس کی میں ریالٹی میں بیس ہوں میں کھیت کے اندر بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہوں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کو میں بیک میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے سپر مباسا ماشاء اللہ یہ اس وقت یہ اس کی میں دو کٹائییں لے چکا ہوں اس سیزن کے اندر آپ یہ دیکھ لیں یہ تیسری کٹائی کے لیے یہ آلموس بیس دن کے بعد ریڈی ہوگا اب بیس دن کے بعد آپ اس کی گریش دیکھ لیں کتنی زبردست ہے اور یہ لش پڑا ہے اور کسی قسم کی جس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں آپ دیکھ لیں کتنا لش گرین زبردست ہے آپ اس کی ہے بنا سکتے ہیں لیکن ہے کے اندر کیونکہ یہ زیادہ لش کرین ہے ہے کے اندر آپ کو اس کے پرابلمز آ سکتے ہیں کیونکہ اس کو خوش کرنا مسئلہ رہے گا بہتر یہ یا بیٹر آپ اس کو سبج چارے کے طور پر استعمال کریں آپ اس کو سائلیج کے طور پر استعمال کریں سائلیج اس کا انتہائی زبردست بنے گا لیکن اگر کوئی بندہ اس مارکیٹنگ کر سکتا ہے اس کی توفہ بنا سکتا ہے کیونکہ اگر کچھ دوست مارکیٹنگ کے لیے آپ کا اس کا مفید ہے لیکن اس کے آپ کو محنت کرنی پڑے گی جگہ بنانی پڑے گی مارکیٹ میں مکہی کے سائلیج کے مقابلے میں دوسری بات اہم آپ اس کا پتہ دیکھ سکتے ہیں زبردست ہے ہائٹ اس کی انشاءاللہ زبردست رہے گی یہ اسی لیے چھے فر تک چلا جائے گا نمبر نیکس یہ ایک بات بڑی اہم ہے آپ نے کھادوں کا استعمال اس میں اچھا کرنا ہے کیونکہ کھادوں کا استعمال اس میں اس لیے ضروری ہے کہ ایک ہی جگہ کے اندر بار بار آپ کا آجائے گا اس میں فصل بار بار ریپیٹ ہوتی رہے گی کٹائی تو آپ اس کے ساتھ ڈی اے پی بھی ڈالتے رہیں اس کے اندر سال میں دو دوار ڈی اے پی ڈال دیں اس کے اندر نمبر ون اس میں گوپر کی خاد جیسے کہ میں نے اس میں گوپر کی خاد ڈالنے کا سالانہ طریقہ بتایا تھا اس کو کیسے تیار کرنا ہے آپ اس میں ایمونیوم نیٹریڈ ڈال سکتے ہیں ہر کٹائی کے اندر نیٹرو فاس ڈال سکتے ہیں آپ یوری کا استعمال بہتر کریں گے جتنا اچھا کریں گے آپ اس میں اب اس بات کو میں آپ کو سمپلیفائی کر دیتا ہوں اگر آپ خاد نہیں ڈالتے تو آپ کی فصل جا کے ساٹھ پینسٹھ دن میں تیار ہوگی اگر آپ خاد اچھا ڈالیں گے تو پینتالیس دن میں آپ کٹائی کے ایک حمل ہو جائیں گے یہ میں چھوٹی سے کہہ رہا ہوں آپ پہلے والی کٹائی آپ کی آپ نے میں سمپل ایک مثال دیتا ہوں آپ نے اس کو فرمی میں سٹارٹ کیا پہلی کٹائی آپ کو جا کے مئی کے آخر میں ملے گی اس کے بعد آپ کے پاس گرمیوں کے کتنے ماہ ہیں آپ کے پاس جھون ہے جولائی ہے اگست ہے سپٹمبر ہے اکتوبر ہے پانچ ماہ ہیں آپ پانچ ماہ کے اندر پہلے سال کے اندر ایک آپ کٹائی لے لیے آپ چالیس دن کے بعد اس کو تیار کریں خات کے پاس آپ پہلے سال اس میں چھے کٹائییں لے لیں گے اور نیکس دیر جا کے آپ کو ساتھ کٹائیوں پر چلے جائیں گے کیونکہ پہلی والی جو آپ کی فرمی کے اینڈ میں مارس کے پہلے آپ دن میں تیار ہو جائے گی آپ اس کی فرمی پر اپریل کے اینڈ میں کٹائی لے لیں گے مئی کے اینڈ میں جا کے جون کے پہلے اور اسی طرح یہ آپ کا سیکل چلتا رہے گا اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں خات کا اچھا استعمال کریں اور خات کا استعمال سے آپ کے یہ اندازہ لگا لیں کہ اس کے پیداوار بھی بڑھے گی آپ اگر اچھا خات استعمال کرتے ہیں تو سالانہ دو کٹاؤو میں اضافہ ہو جائے گا آپ کا تو یہ دو کٹاؤو بہت بڑا فرق ہے اور اس کی پیداوار زبردست ہے پیداوار کا کوئی پریشانی نہیں یا آپ کو کچھ دوستوں لگا رہے ہیں کوئی پریشان ہے جی کہ سپرمباسہ پیداوار دے گا یا نہیں دے گا لیکن اب جیسے میرا ایکسپیرینس کام تھا اس کا سپرمباسہ کا میرا ایکسپیرینس میرا خود بھی ایکسپیرینس بڑھ رہا ہے جیسے بڑھ رہا ہے میں دوستوں کو گائیڈ کر رہا ہوں سپرمباسہ زبردست چارہ روڈزگراز زبردست چارہ جو تین چارے میں نے جن پر ویڈیوز بنائی ہے تین اپنی مثال آپ سپرمباسہ کے اندر شغوف آپ دیکھ سکتے یہ ایک پودا ایک پودا میں اگر میں آپ کو کاؤنٹ کر دکھاتا ہوں کیمرے میں اگر نظر آ آجتے ہیں تو روپ ایک پودے مواسطہ موجود ہے یہ میری دوسری کٹائی ہو چکی اب تیسری کٹائی جا رہا ہوں یہ جون ہے اب نیکس دیکھ لیں انشاءاللہ اس دن میں تیار ہو جانا جون کے اندر میں اس کی کٹائی لے لینی ہے انشاءاللہ جون کے اند میں جولائی کے پہلے پھر سپٹمبر کے اند میں جا کے پھر اکتوبر کے اندر بھی جا کے پھر اس کے کٹائی ہو جائے گی تو ماہ ہوتے ہیں ایسے ہمارے ہاں اکثر دوستہ باب کے پاس جب برسیم کی ختم ہوتی ہے اس وقت چارہ موجود نہیں ہوتا اس کے بعد جب دوبارہ سے اند میں جا کے سردیاں آتی ہیں جوار وغیرہ ختم ہو جیتے برسیم ابھی آیا نہیں ہوتا اس وقت بھی اس کی ہمارے پاس چارے کی کمی آجت ہے تو یہ جو سوپر مباس ہے اس وقت انشاءاللہ اللہ آپ کا آخری کٹاؤ دے رہا ہوگا نومبر کے پہلے ہفتے میں جا کے اور یہ جس برسیم ختم اس وقت بھی یہ بہت اچھے کٹاؤ دے رہا ہوگا آپ کے جو دونوں چارے کے مسائل ہیں ان کو یہ صالف کر دے گا آپ لگائیں بے فکر ہوگا لگائیں زمین اچھا تیار کریں زمین کو اچھی طریقے سے تیار کریں ایک اور پر میں آپ سے ڈسکس کرنا لگائیں تو میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں پلیس بھارے بزرگ ہیں بہت اچھی انفارمیشن ہے آپ ایسا نہیں کرنا کیونکہ دو اور تین کلو سیڈ پندرہ ہزار پہ فی اکڑ سیڈ لگائیں گے تو یہ کہاں کی اکرون دی ہے آپ نے سب سے اہم یہ کرنا آپ پنیری کے ذریعے کاشت کرنا آپ چھٹے کی طرف مات جائیں انہوں نے اس لیے بتایا کہ بیج بری گیا زائع ہوگا اگے گا کم آپ اس طرف جائیں کیوں کیوں کیونکہ ذمہ دار اپنا نقصان کرتا ہے آپ نے پنیری سے کاشت کرنا ہے اس کو پودوں کی داد اکل رکھے اچھی پیدا بار لیں اب دو یا تین کل سیڈ ڈال کوئی اکل مندی نہیں ہے اور ایک دو چیزیں ہیں اور بھی انہوں نے بتائی تھے وہ بالکل درست بتائی ہیں خواہد کا استعمال اچھا کریں اور دوسرے معاملات بہت اچھے کریں لیکن سیڈ والا جو فیکٹر ہے سیڈ اب یہ فاصلہ ہے یہ دو بالکل کا فاصلہ میں کہہ سکتا ہوں تو آپ نے جب اس میں بیلٹی ہے تو آپ نے کیوں اس طرح جاتا ہے اس کے علاوہ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ گرمیوں کے لئے بہترین کیا رہا ہے سٹارٹ گرمیوں سے لے کے اند تک سردیوں کے لاست دو تین مات وہ آپ کو پرابلم کر سکتا ہے اس وقت ہمارا برسیم بھی آجاتا ہے اس وقت ہم جوا بھی ڈال سکتے ہیں تو باقی انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں آگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ جزاکاللہ اللہ حافظ